بلکل آپ نے درست کا اس کیس کے دو پہلو ہیں اس ایشیو پہ پہلا پہلو یہ ہے کہ جی صدر مملکت نے جو کہ روٹین کی ایس او پیز ہیں یا ایون انڈر آرٹیکل سیونٹی پائیو ون سب کلاؤز بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو ریٹرن کریں گے اولانگ ویڈا میسیج چھیک ہے ایک میسیج بھیجیں گے فور ری کنسیڈریشن چاہے وہ پورے لوگ کے بارے میں کہیں یا اس کی چند شکوں کے بارے میں کہیں تو ہی وز باؤنڈ کہ اگر وہ اس کو ریٹرن کر رہے ہیں تو وہ میسیج ساتھ بھیجیں کہ جی آئیم سینڈنگ دس اگر سمپلی ایک ورڈ لکھ دیتے فور ری کنسیڈریشن یہ بھی کافی ہوتا نمبر ٹو اس میں ایشیو ہے کہ جی صدر مملکت کیا ادھر زبانی احکام آ چاہ رہا ہے کہ جی میں نے کہا بھیج دو تو انہوں نے کہا جی ہم نے بھیج دیا ہے آبیسلی کوئی منٹس ہوتے ہیں آبیسلی کوئی نوٹ شیٹس اوریجنیٹ ہوتی ہیں وہاں پہ پورا ایک لوگ کا سیکشن ہے ایک ایکس جج وہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں وہاں سے یہ راوٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ان کی ڈیوٹی ہے کہ جی اگر انہوں نے واپس بھیجا تو انہوں نے کہیں کسی فائل پہ کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوگا ڈیریکشنز دیوں گی یا کہ بلکل وہ اکبر بادشاہ والا کام کہ یہ ادھر بھیج دو یہ ادھر بھیج دو یہ ادھر بھیج دو نمبر تھری ان کو جو آج بھی انہوں نے اپنے سیکٹری کو جو کہا کہ جی ہی بھی ٹیکن بیک کیوں اس کو واپس بھیج رہے ہیں then he should have recommended کہ ان کے خلاف این ڈی کے تحت اگر کوئی انہوں نے غلط کام کیا ہے این ڈی کے تحت انکوائری کی جائے اور انہوں نے یہ تمام چیزیں کل تو لکھ دیا کہ میرے عملے نے میری منشاہ یا میری ول کے خلاف کام کیا ہے why is sitting quiet یہ بھی ست لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو کچھ بھی صدر پاکستان یا ان کے آفس میں ہوا کیا وہ اس چیز کو اجازت دیتا ہے کہ ان کے لیپسس کی وجہ سے جب ایک قانون ہے وہ automatically without his signatures کیا وہ ایکٹ بن جائے گا کیا اس کو حکومت نوٹیفائی کرتی ہے and the answer to the to that question is کہ absolutely not پاکستان میں آئین پاکستان کے تحت کوئی بھی بل جب پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے وہاں سے آئے نہ آئے پریزیڈنٹ کے لیپسس ہیں جو کچھ بھی ہو لیکن اگر اس نے اس ملک کا قانون بننا ہے تو in the first round there are two rounds of article 75 in the first round it has to be signed by the president اگر تو پریزیڈنٹ کے signatures اس پہ ہوتے یا ہیں تو پھر ٹھیک ہم اگر اس قضیت نوٹیفکیشن کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے clear لکھ دیا ہے کہ اس پہ اسخت نہیں ہے اور ہم ڈیمنگ کلاوز کو انوک کرے ہیں law minister صاحب نے جو پڑا ڈیمنگ کلاوز obviously available ہے but in the second round جو 25 article کا سب کلاوز 2 ہے which says کہ in case in the first round اگر یہ پاس نہیں ہوتا جو جو second round ہے اس میں جو joint session ہے national assembly اور senate کا وہ مشترکہ طور پہ جب پاس کر بھیجتی ہے ایوان صدر صدر کے پاس تو وہاں پہ آئین میں یہ clearly لکھا ہوا ہے کہ in that scenario in that case in that event even after 10 days اگر وہ نہیں بھیجتے تو ڈیمنگ کلاوز آ جاتی ہے it would deemed to be assented to کہ انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے یہ automatically تصور کیا جائے گا تو ہم اگر اس کو الیدہ کریں تو قانون فلکل نہیں بنا اس کو کسی بھی طریقے سے نافذ نہیں کیا جاؤ سا موسیقی